انام اللہ خان مزاری اگنس بینک الفلان ان تھری ایڈرز یہاں اپیلنٹ نے رسپانڈنٹ بینک سے فائنانسنگ کی سہولت حاصل کی وہ تین قسطیں نہیں ادا کر سکا لیکن جب وہ بکیا قسطوں کی ادائیگی کے لیے گیا اس کی گاڑی چھین لی گئی اور بلاخر بینک نے اسے نیلام کر دیا اسے بینک اوفیشلز نے بھی ظلیل کیا چنانچہ اس نے ڈیمجز کی وصولی کے لیے مقدمہ دائر کیا لیکن اسے خارج کر دیا گیا تو اس نے یہ اپیل فائل کی اب کورٹ کے آگے دو معاملے تھے ایک یہ کہ نقصانات کا کس قسم کا دعویٰ بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور دوسرا یہ کہ کیا کسٹومرز کے پاس کسٹوں کی ادام ادائیگی کی صورت میں گاری کو دوبارہ حاصل کرنے پر بینک سے ہرجانے کا دعویٰ کرنا مناسب ہے ٹورٹ کمٹ ہونے یا معاہدے کی خلاف فرضی سے ہونے والے نقصانات کے دعویٰ کا مالی سہولت سے پیدا ہونے والی ذمہ داری کی تکمیل میں ڈیفولٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آرڈیننس کے سیکشن ٹو ٹی میں دی گئی فائنانس کی تعریف کے تحت ایسی درخواست بینکنگ کورٹ کے سامنے بے معنی ہے جبکہ مالیاتی ادارے کی جانب سے فائنانس کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کی تکمیل میں کسی چوٹ یا نقصان کی وجہ سے ہر جانے کا دعویٰ یقینی طور پر بینکنگ کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے البتہ بینکنگ کورٹ کے پاس دیفرمیشن کی کیس میں ہر جانے کی وصولی پہ کوئی دائرہ اختیار نہیں کسٹمر کے پاس اس کے حق میں کچھ اچھا معاملہ نہیں ہے کیونکہ آرڈیننس کے سیکشن ٹری کے تحت یہ ایک کہا کا فرض ہوگا کہ وہ مالیاتی ادارے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے ورنہ اسے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا وہ گاڑی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بینک کے اختیارات کو چیلنج نہیں کر سکتا لہٰذا اگر بینک کے اہدے داروں نے اپیلنٹ سے گاڑی قبضے میں لے لی تھی تو اس میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مذکورہ اقدام غلط تھا یا بلا جواز اگلا کیس ہے جمال ٹیو پرائیوٹ لیمیٹڈ لاہور انادرز اگنس فرس پنجرہ مدربہ لاہور انادر اس کیس میں عدالت نے بینک کی جانب سے رقم کی وصولی کے لیے دائے مقدمے میں مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اب کورٹ کے سامنے تین سوال تھے پہلا یہ کہ فائنانشل انسٹیٹوشنز آرڈننس 2001 کے تحت اکاؤن کا بیان جمع کرانے سے متعلق قانونی تقاضی کیا ہے دوسرا کہ اگر مالیاتی ادارہ مدعی کے ساتھ اکاؤن کے محنات کو امیٹ کرنا چھوڑ دے تو کیا اثر پڑے گا اور تیسرا یہ کہ کیا اکاؤن کا بیان جمع نہ کرانے کی خرابی اس کے جمع کرانے کے ساتھ قابل علاج ہے یا اضافی دستاوزات جمع کرانے کی درخواست عدالت نے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ فائنانشل انسٹیٹوشن آرڈنس 2001 کے تحت اکاؤن کا مکمل اور درست بیان مدعی کے ساتھ منسلک ہونا ضروری ہے دوسرے سوال کے جواب میں کورٹ نے کہا کہ دیفینڈنٹ بینک کی جانب سے مدعی کے ساتھ اکاؤن سٹیٹمنٹ کو ضم کرنے میں ناکامی پر اس کے علاوہ مقدمے کا دفع کرنے کے لیے چھٹی دینے کا حق دار ہے اس کے دعوے کو مسترب کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے حق میں ہو سکتا ہے تیسرے سوال کے جواب میں کورٹ نے کہا کہ مدعی کے ساتھ اکاؤن کا بیان داخل نہ کرنے کی خرابی کو بعد میں نکل یا اضافی دستاوزات جمع کرانے کی درخواست کے ساتھ دائے کر کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا نوید مسود ملک اگنس بینک الفلا لیمٹیڈ آنا دس اس کیس میں بینک نے ایک ریکاوری سوٹ انسٹیٹوٹ کیا اپیلن آنا دس کی لیو ٹو دیفین کی آپٹیکیشن ڈسمیس کر دی گئی تھی اور کیس کا فیصلہ بینک کے حق میں سنایا گیا بانکنگ کورٹ کے فیصلے پر سوال اٹھانے کے لیے اپیلن کی جانب سے فائنانشل انسٹیٹوشنز اورڈیننس 2001 کے سیکشن 22 کے تحت باقاعدہ فرسٹ اپیل دائر کی گئی ہے کورٹ کے سامنے سوال یہ تھا کہ وہ کونسے سٹانڈرڈز ہیں جو فائنانشل انسٹیٹوشنز اورڈیننس 2001 کے تحت بانکنگ کورٹ کو گرانٹ آف لیو کے لیے گائیڈ کرتے ہیں جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس شمس محمود مرزا نے یہ فیصلہ دیا کہ بانکنگ کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ مجموعی طور پر اور جنوین question of fact اٹھایا گیا ہے اس کے فیصلے کے لیے اور جس کے باعث پلینٹیف کے حق میں ایک سامری ججمنٹ سے انکار کیا گیا ہے البتہ اورڈیننس کے تحت دیا گیا سٹانڈرڈ جو بانکنگ کورٹ کو گرانٹ آف لیو کے لیے گائیڈ کرتا ہے سی پی سی کے آرڈر 37 کے سٹانڈرڈ سے کہیں زیادہ سٹرنجنٹ ہے اورڈیننس کے سیکشن 10 سب سیکشن 8 کے تحت بانکنگ کورٹ کی جانب سے گرانٹ آف لیو پر جو رائے قائم کی گئی ہے وہ پلینٹ کے کانٹنس لیو ٹو دیفنڈ کی اپلیکیشن اور اس کے ریپلائے پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن کیونکہ ہر کیس اپنی نویت کا ہوتا ہے تو بانکنگ کورٹ دیفنڈنٹ کو لیو گرانٹ یا ریفیوز کرنے کے لیے اسے مجبوئی طور پر دیکھے گا اگلا کیس ہے بانک کلفلہ لیمیٹیڈ اگنس پنجاب سمال انڈسٹریز کورپریشن اس کیس میں جسٹس آبد عزیز شیخ اور جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے کانٹریکٹ لاؤ کے کچھ اہم پوائنٹس آف لاؤ پہ فیصلہ سنایا عدالت کے سامنے دو سوال درپیش تھے پہلا یہ کہ ایک آفر اور انویٹیشن ٹو ٹریٹ میں کیا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ آلٹیشن اور نویشن آف کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے پہلے زوال کے جواب میں عدالت نے کہا کہ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر وہ سٹیٹمنٹ یا آکٹ کانٹمپلیٹ کرتا ہے کہ مزید نیگوسییشن ہوں گی تو پھر وہ بائنڈنگ نہیں محض ایک پرنمینری کمیونکیشن ہے آفر ہونے سے پہلے ایسی کمیونکیشن ایک آفر نہیں بلکہ ایک انویٹیشن کوزل بنے اور وہ بعد میں ایکسیپٹ ہو وہ کانٹریکٹ آگٹ کے سیکشن 2 بی کے تہت ایک پرامیس سمجھا جائے گا دوسری طرف کانٹریکٹ آگٹ کے سیکشن 62 کے تہت آلٹیریشن اور نویشن آف کانٹریکٹ میں فرق ہے نویشن اوریجنل کانٹریکٹ کی نئے کانٹریکٹ کے ساتھ مکمل سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے اور اوریجنل کانٹریکٹ اگزیسٹنس میں نہیں رہتا دوسری طرف آلٹیریشن آف کانٹریکٹ صرف اس کے ایک یا دو آسپیکٹ میں کچھ چینجز ویرییشن یا موڈیفیکیشن لاتی ہے شاید کوئی نیا ایلیمنٹ بھی انٹریڈیوز کر دے مگر اس کے جینرل پرپس کو افیکٹ نہیں کرتا لہور ہائی کورٹ میزان بانک لیمٹیڈ ورزز واپٹا فرس سکوک کمپنی رفا نمبر 54274 2017 اس کیس میں اپیلنٹس نے فائنانشل انسٹیوشن ریکووری اور فائنانسز اورڈنس دوہزار ایک سیکشن بائیس کے نیچے ایک اپیل فائل کی اس کیس میں اپیلنٹس کچھ بانکنگ کپنیز تھی جبکہ ریسپونڈنٹس نمبر 1 & 2 واپٹا اور واپٹا کے نیچے قائم کی گئے ایک سکوک کمپنی تھی اس کیس کے فائنٹس کچھ یوں تھے کہ سکوک کمپنی نے 2005 میں کچھ سکوک سیٹیفکٹس ایشو کیے جو کے نیشنل فرٹیلائزر کمپنی یا NFC نے پرچیز کیے اب کیونکہ انہوں نے اسی ایس کو یہ سیل کیے ہی نہیں اور فائی کی انویسٹیگیشن سے یہ بات بھی پروو ہوئی کہ اسی ایس ایک لیجٹیمنٹ کمپنی تھی ہی نہیں اس کیس میں مین ایشو یہی تھا کہ ان سکوک سیٹیفکٹس کا اصلی مالک کون تھا NFC یا وہ کمپنی جنہوں نے اسی ایس نے پرچیز کیا ساتھ ساتھ کوڈ نے اپنی ججمنٹ میں واپٹہ کی طرف سے فائل کیے گئے انٹرپیڈر سوٹ کے سکوپ کو بھی ڈسکس کیا اس کیس میں ہائی کورٹ کے سامنے تین ایشو تھے پہلا ایشو یہ تھا کہ کسی بھی ٹرانزانکشن میں فراوڈ شہادت آرڈر 1984 اور 2021 SEMR 558 کے مطابق فراوڈ پروف کرنے کا بردن اس پارٹی پر ہوتا ہے جو کہ فراوڈ اللیج کر رہی ہو اس کیس میں یہ بردن NFC پر تھا جو کہ انہوں نے ڈسچارج نہیں کیا جس کی وجہ سی یہ ٹرانزاکشن فراوڈ کی basis پر وائد نہیں تھی اس کیس کا دوسرا issue یہ تھا کہ سکوک سیٹیفکٹس کی ownership کس کے نام تھی اور یہ کیسے اس کیا سکوک سیٹیفکٹس کا owner وہ ہوتا ہے جس کا نام CDS کے پاس رکھے گئے ریجسٹر آف سیٹیفکٹ ہولڈر پر لکھا ہو CD Act کی section 11 کے مطابق اگر کسی کا نام فراڈ کی بیسس پر ریجسٹر میں انٹر ہو تو اگریفت شخص کوٹ سے کمپنسیشن لے سکتا ہے لیکن ریجسٹر ریکٹیفائی نہیں ہو سکتا پریزنٹ کیس میں اپیلنٹ بانکن کمپنیز ہی اس ریجسٹر میں انس سکوک سیٹیفکٹس کے اونر کے طور پر ریجسٹر تھے جس کی وجہ سے وہی اس کے اونرز کنسیڈر بھی کیے جائے گے اس کیس کا لاسٹ ایشو یہ تھا کہ ایک انٹرپیڈر سوٹ کا کیا سکوپ ہوتا ہے اور اس کے دوران کورٹ کیا آرڈر کر سکتا ہے جب دو یا اس سے زیادہ لوگ ایک سوٹ کا مقصد ایک ہی پروپٹی سے آرائز ہونے والی ملٹیپل لٹیگیشن کو آوائیٹ کرنا ہے اس سوٹ کو فائل کرنے کی بیسک اگریڈینٹ یہی ہے کہ جو پارٹی سے فائل کرے وہ پورے طریقے سے نیوٹرل ہو اس کیس میں یہ سوٹ واپٹا نے فائل کیا تاکہ وہ یہ دیٹرمن کر سکے کہ سکوک سیٹیفیکٹ کا مالک اور اس پر نکلنے والے پروفٹ کا اصلی حق دار کون تھا البتہ جسٹس آئیشہ ملک کے مطابق اس کیس میں واپٹا کا یہ سوٹ فائل کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ اپنے نگلیجنس لائیبیلیٹی کو وائیڈ کرے ایک انٹرپیٹر سوٹ کو نگلیجنس لائیبیلیٹی آوائیڈ کرنے کے لئے یوز نہیں کیا جا سکتا تھا جس کی وجہ سے واپٹا کے حلاف اسی سوٹ میں ان کی لائیبیلیٹی بھی determine کی جائے گی انہی سب issues کی basis پر اس اپیل کو علاو کر دیا گیا یہ کنجوائن اپیل تھیں اور اس کیس میں اپل اپل نیچرل گیس کے کنزیومر سے جنہوں نے کچھ ڈیوز نہیں پے کیے ہوئے تھے ان انٹرم آرڈرز کو مدی نظر رکھتے ہوئے جو ہائی کوٹ کی سنگل بینچ نے پاس کیے ان کی ریٹ پیٹیشن کے حوالے سے جس میں وہ اس نوٹیفکیشن کو چیلنج کر رہے تھے جس کے ذریعے نیچرل گیس کے تیریف ریٹ پیٹیشن کی ڈسمیسل کے بعد ان سے LPS یعنی لیٹ پیمنٹ سرچارج بھی چارج کیا گیا اب عدالت کے سامنے سوال یہ تھا کہ انٹیریم آرڈر کی روشنی میں اگر ڈیوز کی پیمنٹ یا اس سے پہلے نہیں کی گئی تو کیا LPS چارج کیا جا سکتا ہے جسٹس شاہد وحید اور جسٹس چودری محمد اقبال نے اکٹس کیوریا نیمی نیم گراب بیٹ کے میکسیم اور ریسٹیٹیوشن کے پرنسپل کو صحیح سے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ انٹیریم آرڈر کی روشنی میں اگر ڈیوز کی پیمنٹ ڈیو ڈیو ڈیٹ پر یا اس سے پہلے نہیں کی گئی تو LPS چارج کیا جا سکتا ہے تاکہ محض انٹیریم آرڈر کی وجہ سے دوسری پارٹی اٹ لوس نہ ہو سوٹ فائل کیا تھا 9,3,212 روپے کی امام کے لیے بانکنگ کوٹ میں اپیلن کے خلاف اور اپیلن کی گیر موجودگی میں سوٹ ایکس پارٹی ڈکری ہو گیا جسٹس کیسر راشد خان اور جسٹس محمد یونس تاہیم نے کہا کہ ریسپونڈن بانک میں بانکرز بکس Evidence Act 1891 کے سیکشن 4 کے ساتھ کمپلائن نہیں کیا جس کی روشنی میں سٹیٹمنٹ آف اکاؤن سٹیفائی ہونی ضروری تھی جس میں کریڈ اور ڈیبیت انکریز ہوتی ہیں یہاں اس کی کوئی اویدنش ری ویلیو نہیں اور ناہی فائنانش انسٹیوشن اوڈننس 2001 کے سیکشن 9 2 کے ساتھ کوئی کمپلائنس کی گئی جس کی وجہ سے ہائی کوٹ نے یہ اپیل allow کر دی اور بینکنگ کوٹ کی ایکس پارٹی ڈکریز سیٹ اسائید کر دی اور معاملہ واپس رمان کر دیا بینکنگ کو لہور ہائی کورٹ رانہ محمد آساف ورس ہاؤس بیلنگ فائنانس کمپنی لیمٹیڈ آر ای فائی نمبر سیویٹین آب 2021 یہ کیس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے فائنانش انسٹیوشن ریکوبری آب فائنانس آرڈنس 2001 کے سیکشن 22 کے تحت ایک اپیل کے طور پر پیش کیا گیا اس کیس کے فیکٹس پر اپیلنگ نے گھر آسان فیکسی سکیم کے نیچے ہاؤس فائنانس avail کیا لیکن انہوں نے اپنی انسٹالمنٹ پر دیفول کرنا چلو کر دیا جس کے وجہ سے ریسپونڈنس نے یہ سوٹ فائل کیا بانکنگ کوٹ نے اپیلنگ کے حلاف ججمنٹ دی اور اس پیزنٹ کیس میں اپیلنگ نے اسی ججمنٹ کو چیلنج کیا اس کیس پہ کوٹ کے سامنے دو میں ایشو تھے پہلا ایشو یہ تھا کہ کسٹمر کسٹ فائن پی کرنے کے لئے کب لائیبل ہوتا ہے اس ایشو پر کوٹ نے کہا کہ سکشن 3 سب سکشن 3 سے بات واضح ہے کہ اگر کسی کسی کسٹمر کے حلاف اوردنس کے نیچے ججمن پاس کی جائے تو یہ اس بات کو کنفرم کر دیتی ہے کہ کسٹمر نے اپنی ڈیوٹیز پر دیفول کیا ہے اور کسٹمر کے حلاف پاس گئی اس ڈکری میں سکشن 3 سب سکشن 2 کے مطابق لکھا جائے کہ کسٹ 3 کے نیچے بھی اپنی ڈیوٹیز فلفل نہ کرے تو وہ date of default سے لے realization of amount تک cost of default pay کرنے لئے لائیبل ہے کہ اس کا دوسرا issue یہ تھا کہ cost of fund کے purposes کے لئے date of default کون سی date ہوتی ہے اس issue پر court نے کہا کہ ordinance میں date of default کی کوئی fix definition نہیں دی گئی البتہ ordinance sections 3 9 17 کو اکٹھے پر پتہ چلتا ہے کہ date of default وہ ہوتی ہے جب finance facility اور due date of payment دون expire ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ finance facility کے دورانی کے بعد markup charge کرنا allowed نہیں ہے اور اس date کے بعد maximum cost of fund ہی recover کی جا سکتی ہے لیکن اگر کسی case میں finance facility expire نہ ہوئی ہو اور installments pay کرنے کی date بھی cross نہ ہوئی ہو تو date of default تب trigger ہوتی ہے جب financial institution section 9 کے تحت suit file کریں اور یہ suit premature نہ ہو انہی issues کی basis پر court نے اس petition کا dismiss کر دیا lahore high court mizan bank limited versus sayed hasan mehmood shaa rfa number 176 of 2021 اس case کے facts پر respondents نے پہلے ایک leased vehicle سے متعلق suit for declaration اور permanent injunction file کیا اس کے جواب میں appellants نے financial institutions recovery of finances ordinance 2008 کی section 10 کے تحت اس suit کو defend کرنے کے لیے ایک application for grant of unconditional leave to defend file کی . البتہ banking court نے appellants کی اس application to defend the suit کو consider کی کو consider کیے بغیر suit کو dispose کر سکتے ہیں اس issue پر high court نے کہا کہ banking court کے پاس پورا اختیار ہے کہ application for leave to defend the suit کو accept or reject کر . یہ کرنے کے لیے انھیں مددل نظر رکھنا چاہیے کی case میں کون issues اٹھائے گئے ہیں اور کیا section 10 سکشن 3 سے 5 تک میں دیئے گئے conditions fulfilled ہو ہے یا نہیں ان سب points کو mind میں رکھتے ہوئی بانکنگ court یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی application کو accept کر چاہیے یا decline البتہ اس case میں banking court کے پاس اختیار نہیں تھا کہ application کو consider کیے بغیر ہی suit کا سنا دے nrsp microfinance bank limited against ex official justice of peace etc اس constitutional petition کے زیریے petitioner نے additional sessions judge کے order کو challenge کیا ہے جس میں section 22 a 22 b c r pc کے under ایک direction to lodge fir under section 489 f ppc کی اس کی application dismiss ہو گئی تھی اب عدالت کے سامنے پہلا سوال موجود ہونا ضروری ہے دوسرا یہ کہ جو check microfinance bank نے issue کیا section 489 f کے purposes کے لئے کیا وہ check کا criteria پورا کرتا ہے تیسرا یہ کہ کیا microfinance institutions ordinance 2001 کا section 3 2 section 489 f ppc کی application کو bar کرتا ہے justice mohammad شان گل نے پہلے سوال پہ کہا of check issue check کا purpose repayment of loan ہو نا اور check کا dishonor ہو دوسرا یہ کہ اس case میں جو check microfinance bank نے issue کیا section 489 f کے purposes کے لئے وہ check کا criteria پورا کرتا ہے اور تیسرا یہ کہ microfinance institutions ordinance 2001 کا section 3 2 section 489 f ppc کی application کو bar نہیں کرتا to microfinance bank PLD 2021 federal شریعت court 52 سردار علی خان vs federation of pakistan اس case کے facts پر petitioner کے حلاف ایک suit decree کیا گیا petitioner نے اس decree کے حلاف appeal کی لیکن gay appeal dismiss کر دی گئی appeal successful نہ ہونے پر petitioner نے present case میں یہ petition کی کہ CPC کے order 7 rule 2 اور order 20 rules 12 اور 13 کو اسلام اور سنت کے حلاف declare کیا جائے اس case میں federal شریعت court کے سامنے ایک main issue تھا اور وہ یہ کی کیا cpc کی gay limit provisions interest یا suit سے related ہونے کی وجہ سے unislamic تھی اس issue کو analyze کرنے کے لیے court نے order 7 rule 2 اور order 20 کے rules 12 اور 13 کی wording کو غور سے analyze کیا code کے وطابق order 7 یہ بتاتا ہے کہ money suit کس طرح frame کیا جاتا ہے اور اس کی essentials کیا ہوتے ہیں اسی طرح order 20 کے متعلقہ rules میں یہ بتایا گیا ہے کہ immoveable property کے حوالے سے degree کس طرح draw کی جاتی ہے اس کے علاوہ court نے یہ بھی کہا کہ اس petition میں ایک procedure defect ہے کیونکہ ایک time میں federal شریعت court کے سامنے ایک provision challenge کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ court نے کہا کہ یہ provisions procedural ہے اور constitution کے article 203 b کے تحت یہ federal شریعت court کی jurisdiction میں فال نہیں کرتی انہی سب issues کی basis پر اس petition کو dismiss کر دیا گیا